مریم نور کا لہنگا وائرل ہو گیا خوبرو اداکارہ مریم نور نے خوبصورت لہنگا چولی میں دلکش اداوں کے ساتھ حسن کے جلوے بکھیر دئیے اور ایسے بکھیرے کہ سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں وائرل ہو گئیں انسٹاگرام پر مریم نور نے اپنی تصاویر شیئر کی جس میں اداکارہ حسین جوڑے میں کیمرے کے سامنے دلکش اور منفرد پوز دیتے نظر آ رہی ہیں تصاویر میں مریم نور نے بے حد دلکش لہنگا چولی زیبتن کر رکھا ہے مہارت سے کیا ہوا میک اپ اور کندن کے زیورات اداکارہ کے حسن کو چار چاند لگا رہے ہیں اداکارہ کی ان تصویروں پر مددہوں اور فیشن کے مدوالوں کی جانب سے دھیرو تاریفیں کی گئیں مریم نور اکثر و بیشتر انسٹاگرام پر اپنی فوٹوز شیئر کرتی رہتی ہیں جنہیں ان کے فانس بہت پسند کرتے ہیں پاکستان میوزک انڈسٹری کے مشہور کلوکار بلال سعید نے لائف کانسٹ کے دوران مددہوں کو مائک مارنے کی وجہ بتا دی بلال سعید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا کہ سٹیج میرے لیے کل کائنات کی حیثیت رکھتا ہے اور میں اپنے مددہوں کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے خود کو زندہ دل محسوس کرتا ہوں گلوکار نے کہا کہ جب سٹیج پر پرفارم کرتا ہوں تو ذہنی ٹینشن بھول جاتا ہوں اور تمام تر پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ کر مددہوں کے سامنے پرفارم کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ دورانے پرفارمنس مجھ سمیت ہر ایک فنکار پر سٹیج کا احترام کرنا لازم ہے اور میں کبھی بھی اس چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا میں اپنے مددہوں سے بھی بہت محبت کرتا ہوں ماورہ حسین کی شادی رس میں مائیو کی تصاویر شیئر ہو گئی پاکستانی انڈسٹری کی مشہور اداکارہ ماورہ حسین نے پیلے جوڑے میں تصویریں شیئر کر کے مددہوں کو کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے پوٹو ان ویڈیو شیئرنگ پلاتفارم انسٹگرام پر اداکارہ نے پیلے جوڑے میں تصویریں شیئر کی ہیں تصویر میں اداکارہ نے اپنے فیشن برانڈ کا جوڑا زیبتن کیا ہوا ہے جبکہ پھولوں کے گہنے اور ہلکے میک اپ میں اچھی لگ رہی ہیں اداکارہ کے پیلے جوڑے اور گیندے کے پھولوں میں تصویر نے مددہوں کو حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ کیا یہ ان کی مائیوں کی رسم کی تصویر ہیں مددہوں کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے مابرہ حسین نے خود ہی واضح کر دیا کہ یہ ان کے رسمیں مائیوں کی نہیں بلکہ ڈرامے کی شیوٹ سے لی گئی تصویر ہیں انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ یہ جفا کی شیوٹ کی تصویر ہے برائی مہربانی گمرا نہ ہو اداکارہ کی وضاحت کے باوجود بھی باز مددہ ان کی تصویر کے کامنٹس میں تب سرے کرتے ہوئے انہیں مبارک بات دے رہے ہیں عمر 22 سال یا 28 سال میرب علی کو اپنی سالگیرہ پر عمر بتانا مہنگا پڑ گیا پاکستان شو بس انڈسٹری کی اداکارہ اور موڈل میرب علی کو اپنی سالگیرہ کی پوسٹ میں عمر بتانا مہنگا پڑ گیا اداکارہ میرب کی سالگیرہ کے موقع پر ان کے منگیتر آسم ازہر نے ان کے لیے سپرائز برتے پارٹی کا احتمام کیا برتے پارٹی میں میرب نے گلابی میکسی پہن کر اوپر سے سیاہ کوٹ پہنا جبکہ آسم ازہر نے شرٹ پانٹ اور جیکٹ زیبطن کی تھی انسٹرگرام پر میرب نے سالگیرہ کی دلکش تصاویر پر مبنی پوسٹ جاری کی جس میں سالگیرہ کے فنکشن کی یادگار جھل کے شامل ہیں پوسٹ کے کیپشن میں میرب نے اپنے اہم دن کو سب سے خاص بنانے کے لیے آسم ازہر سمیت تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میری بائیسویں سالگیرہ کے دل کو یادگار بنانے کے لیے تمام دوستوں اور فیملی میمبرز کا بہت شکریہ میرب کی اس پوسٹ پر کئی سارفین نے انہیں مبارک بات کے پیخہ مات بھیجے لیکن کچھ نے تصاویر کے کومنٹس میں لکھا کہ گوگل ان کی عمر 28 بتا رہا ہے اور یہاں یہ 22 سے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں مزید کومنٹس میں میرب کی عمر کو لے کر شک و شپات کومنٹس میں لکھے گئے شہد یا دم کیا ہوا پانی رہت پتے علی کی شاکرت کو مارنے کی ویڈیو وائرل نئے سال کا بڑا پندورا باکس کھل گیا پاکستانی پلے بیک سنگر رہت پتے علی خان سوشل میڈیا پر زیرے بحث ہیں اس کی وجہ ان کی ایک وائرل ویڈیو ہے جس میں بظاہر وہ ایک شخص پر تشدد کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے میری باٹل رہت پتے علی خان نے خود ان ویڈیوز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک استاد اور شاکرت کے آپس کی بات تھی ایک منٹ کی ویڈیو میں رہت پتے علی خان اس شخص کو سر، مو اور کمر پر زور زور سے مارتے ہیں اور آخر میں اسے گھسیٹ کر دروازے سے باہر بھیج دیتے ہیں اس دوران یہ شخص بار بار یہی سوال کرتا ہے کہ کونسی بوتل ایک موقع پر رہت پتے علی ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ میں تجھے ماروں گا رہت اپنے اس شاگرد کو کم از کم بارہ زور دار مکے اور تھپڑ مارتے ہیں اس واقعے کی ویڈیو پبلک ہونے کے بعد رہت پتے علی خان نے اپنا موقع بھی پیش کیا اور ایک ویڈیو بیان میں ان کے ایک جانب شاگرد نوید حسین اور دوسری طرف شاگرد کے والد نفیس احمد کھڑے ہیں رہت کا کہنا تھا کہ جب شاگرد اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اتنا پیار بھی دیتے ہیں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے سزا بھی دیتے ہیں رہت سے مار کھانے والے نوید حسین ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جس بوتل کی بات ہو رہی ہے وہ پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی تھا جو انہوں نے کہیں رب کر بھول گئے تھے وہ رہت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے دوسری طرف سوشل میڈیا پر رہت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کچھ یوزرز نے رہت فتح علی خان کے اس غیر انسانی سلوک کی مضاہمت کی بعض نے تو اسے شہرت کا تاریخ چہرہ بھی قرار دیا اس وقت بھی اس کے بعد اس وقت بھی کی پاس bloody مال گیا اور ابھی بھی مالدر گاب میں اسی بچے سے واپنی بھی ما کرتا ہوں کہ نہیں زیرا سے بات نہیں لگزت ناملین کی میرے سوار جی ہے میرے سوار جی ہے وہاں پھر میرے موشت ہے جس میں بھی یہ اکتہ ہی یرا billадц� LET contrad Blue میرے سوار جی ہے میرے پیل ہے باپ پیٹے کو مالے لے دیورتے ہوتے ہیں ایسی مصی کوئی بی بات نہیں ہے وہ جو پانی ہو رہا پیر صاحب تاگم کی اداکارہ مشی خان کا کہنا تھا کہ رہت ایک شہد کی بوتل کے لیے کسی کو مار رہے ہیں اس پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے کیا آپ سے شہرت سنبھالی نہیں جا رہی سماجی کارکن سلمان صوفی نے اسے شہرت اور گلامر کا تاریخ پہلو کہا وہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے میں ان کے تمام گانوں کا بوئی کورٹ کرتا ہوں تعلت حسین پاکستان ٹیلیویزن اینڈ ریڈیو پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے مشہور شخصیت ہیں ان کی وجہ شہرت، ایکٹنگ اور وائس اوور ہے انہوں نے ٹی وی پر ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر بھی وائس ایکٹنگ کی اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار ٹی وی کمرشلز میں وائس اوور کی تعلت حسین اداکاری پر ہی نہیں بلکہ ادب، فلسفے، مذہب، تصووف، مصوری اور سیاست سمیت ہر موضوع پر مہارت رکھتے ہیں بقول اداکار راحت کاسمی کے تعلت حسین نے ٹھہر ٹھہر کر بولنے کا انتاز موین اختر سے سیکھا تھا انہوں نے پاکستان کے باہر بھی کئی چینلز اور فلموں میں اداکاری کی سن 1971 میں کیا گیا ایک پروگرام کیا کرتے ہو مہراج جو جنگ ختم ہونے تک جاری رہا ان کے کریئر کا آخاص سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر ہوا بعد میں جب سینما کے مالک کو ان کے انگریزی بولنے کی قابلیت کا علم ہوا تو انہیں ٹکٹ بوکنگ کلرک بنا دیا یہ ان کی زندگی کی پہلی ترقی تھی انہوں نے ایکٹنگ کی تعلیم لنڈن میں حاصل کی بچپن میں انہیں گائی کی، مصوری اور کرکٹ کا شوق تھا پاکستان ٹیلیویزن پر انہوں نے کام کا آغاز 1967 سے کیا پھر لنڈن جا کر تھیئرٹر آرٹس میں لنڈن اکیڈمی آف میوزک اور درماتک آرٹس سے ٹریننگ حاصل کی تلت حسین اداکاری کے شہبے میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں آپ کی خدمتیں کابل ایک قدر ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں بندش، کشکول، ایک نئے مور پر ہواین، ٹائپسٹ، رابتہ، نائٹ کانسٹبل، دردکا شجر فنون لطیفہ، تارک بن زیاد اور آسو شامل ہیں ان کی فلموں میں چراخ چلتا رہا کمنام، جنا، سوطن کی بیٹی، اشارہ اور آشنا شامل ہیں موسیقی موسیقی